اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان جی میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹک گجرات میں جہاں پہ ڈی ایف اے گجرات یعنی کہ ڈسٹک فوٹبال اسوسییشن کی جانب سے یہاں پہ منقض کیے گئے ہیں ٹرائل جہاں پہ زلہ گجرات سے تمام ٹیموں کے پلئر شرکت کر رہے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی ایف اے گجرات کے آفیشل چودری عمران لطیف ایڈوکیٹ چودری ڈاکٹر آفتاب گوندل میر افضل چودری انیس کھاریاں جی اور ان کے ساتھ سیفی صاحب موجود ہیں جی اسلام علیکم سار چودری عمران لطیف صاحب سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے پھر سیلیکشن جونس ہے وہ کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے ہر سال آپ تقریباً اس طرح کے ایوٹ منقض کرتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پلئروں کو اتنا چانس دیا آپ کیا بولیں گے اس بارے میں مزید اپنے ویورز کو بتائیں بسم اللہ الرحمان 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 our سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ماشاءاللہ آپ نے خاریاں سے دی ایفی کرٹائل کے لیے آپ کے آئے اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم نے جانسا ہے وہ میرے سیکشن ہو ٹیم کی اور اس کے بعد انشاءاللہ سب سے محلی کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں اسی ٹیم کو جنسا وہ باہر دوسری دسٹکٹ اور وزن میں بھی کھلائیں گے تو میں نے کیونکہ رانا گفران صاحب کو ہم نے وہ سیکشن ٹیم کا جنسا ہے وہ کیا ہے انتب کیا ان کے ساتھ ہیں سیم صاحب ہیں خاریاں سے اور ہمارے بڑے ہی سینئرز بڑے جنگ جوانی میں بڑی کھوکبول اچھی کے لیے حواجہ سیم صاحب ہیں جی جی ایسا ہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے بھرپور ہمیں کے اور لڑکوں کی بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ شرکت کی اچھے لڑکوں ہیں امید انشاءاللہ اچھی ٹیم سیلیکٹ ہوگی اور انشاءاللہ اچھا ہی ہے اپنا ریلٹ بھی دیں گے باقی آپ سب لوگوں کی جوائیں چاہیے ہم اتنا بہتر کا سکتے ہیں انشاءاللہ بہتر کریں گے سر ایک میرے پاس اور سوال ہے کیونکہ میں بھی میں بھی فوٹبال سے ریلٹیڈ رہ چکا ہوں سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی رات میں بہت زیادہ ٹیلیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کو پرموشن نہیں مل رہی واحد آپ کی ٹیم ہے جیسے آپ ہیں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ زیشان افضل گوندل صاحب ہیں افتاب صاحب ہیں خاریاں سے ان کے ساتھ وسیم صاحب ہیں میر افضل صاحب ہے چودری انیس صاحب ہے سر ہماری فوٹبال اتنی پرموٹ کیوں نہیں ہو رہی جسٹک گجرات کی جبکہ آپ کو دوسری ڈسٹک میں کافی زیادہ پلیٹ دیکھنے کو ملتے ہیں بڑی اچھی آپ کی بات ہے اور پوچھنے آپ نے دکھی ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ جی پوچھش کر رہے ہیں پوری کہ بہت سے مسائل تھے جن کو ہم نے ہمارے ساتھ چر رہے تھے ان کو ہم نے فردن فردن اور سب کے پاس جا کے ہم نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی اب علمداللہ ہم ایک ٹریک پر چل پڑے ہیں اس دفعہ ہم نے جیسا کہ آپ دیکھا ہوگا کہ ہم نے ڈی ایفے کے قوانین کو ایک تحریری شکل میں ان کو ہم نے لے کے آئے ہیں تو یہ چیزیں ساری بہتری کے لیے ہیں تاکہ جو ہمیں چونکہ ہم پہلے بہت سے مسائل میں ہر وقت انہی میں فسے رہتے تھے ان کو ہم حل کرنے کو کوشش کرتے تھے اب ہم ان کو تحریری طور پر لے آئے ہیں لے آئے ہیں اب انشاءاللہ کلپس پوری ڈی ایفے کے جتنے بھی ساتھ ان کے تعامل سے ہم انشاءاللہ اس کو اپلائی کر رہے ہیں بہت جلد انشاءاللہ جنرلہ اس کی میٹنگ بلا رہے ہیں اس پہ ہم ان کو منظوری اصل کریں گے تمام ٹیموں سے اس کے بعد ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے کیونکہ جب آپ مسائل زیادہ ہوں تو آپ کی توجہ ہر ایمنٹس پہ نہیں جا سکتی اب ہمارا انشاءاللہ اس پہ کوشش ہے کہ جتنے بھی ایمنٹس آئیں ان کو ہم خوبصورت بنائیں ان کے ہم گیم کے اوپر توجہ دیں جب لڑکے بہت ہم آج ماشاءاللہ ہمارے ڈیشتری کے بڑے ٹیلنٹی پلیئرز ہیں ہمارے پاس لیکن ان کو پرابر جنرل سا ہے وہ ایک پلیٹ فارم جنرل سا تھا وہ مہیاں نہیں کر سکے یہ ہماری بھی کوشش ہے انچاللہ اس کو ہم مزید بہتر کریں گے اور اس کے بعد کیونکہ ہمارے پاس میں نے پاکستان کوچیز بھی ہمارے پاس ریٹائر جن سے ہیں ہمارے پاس صوبہ دار ریٹائروں میں آرمی سے کافی دوست ہیں ہم ان کو ہائر کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ اس کو ہم لے کے آئیں گے تو مجھے امید انشاءاللہ سب بھائی جب دوست کٹے مل کے چلیں گے اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پلیئرز ہیں وہ اچھی پر کام کریں گے اور اچھا کریں گے سار ایک اور نیوز پچھلے دنوں میں گردش کہا رہی تھی کہ جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کافی صاحبے استطاعت ہیں کہ آپ فائنینشلی بہت زیادہ بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ یعنی کہ گھر میں کھانے کا نہیں ہوتا لیکن وہ ٹیلینٹیڈ بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ دو وقت کی روٹی کے لیے بھی بہت زیادہ پرشان ہوتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ اور زیشان بھائی زیشان افضل گندل صاحب چیئرمین آف گندل انڈسٹری ان دونوں نے مل کے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہے جس میں آپ ایسے بچوں کو ایک کے سار پر آتھ بھی رکھتے ہیں کہ اگر وہ ٹیلینٹیڈ ہے تو وہ کھیل میں اوپر آسکے اس کے بارے میں تھوڑی ضرورت نہیں ڈالیں آہ بھائی اس میں یہ نسہ نا آہ زیشان بھائی آہ وہ تو ریڈی کر رہے ہیں یہ میری کوشش اس لیول پر میں تو نہیں کر رہا ہوں میں آہ کوشش کرتا ہوں کہ جو پلیئر مجھے پتا چلے یا کسی کوئی چیز کی ضرورت ہو کوئی پلیئر کوئی بھی دوست کہتا ہے یا اس کو ٹیلیزار دنیا ٹیم کے لیے کوئی ٹیلیزار ہو تو وہ میں آہ ڈرورت پروائیڈ چندہ کی کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکے کوئی گیمز کے لحاظ سے کچھ ضرورت ہو تو پھر میں وہ فانٹیویشن کرتا ہوں لیکن جو جیسے کہ زیشان بھائی کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ایک سٹیپ آگے ہیں تو وہ کلیروں کو کامنڈیٹ بھی کرتے ہیں ان کو جابز کے والے سے بھی کامنڈیٹ کرتے ہیں تو یہ چیز الحمدللہ زیشان بھائی بھی کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ فوٹبال کے جو بھی کسی کوئیشو ہو یا کسی کی ضرورت ہو تو وہ ہم پوری کرتے ہیں سر یہ جو آپ ابھی جیسے ٹی ڈی سی پی میں ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں نیکسٹ آفتاب صاحب نے بھی ایونٹ کرانے کا سوچ رکھا ہوا ہے نصیرہ میں ہو رہا ہے کیا سر یہ پراپر آپ ڈی ایف اے کے رول کے تحت کراتے ہیں یا کہ ایسے جس کا دل کرتا ہے وہ کروا جاتا ہے نہیں نہیں ہم نے الحمدللہ کافی عبصے سے کافی سالوں سے بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم رولز اور ریگولیشن تو اس کے اوپر کر رہے ہیں امپلیمنٹیشن کی جہاں تک بات ہے اس میں ہمارے کافی مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں بعض دفعہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ مکمل طور پر انٹرپرٹنٹ بھی کیا بعض دفعہ کچھنا کچھ ہمیں پرابلنز بنی ہی اسی کی وجہ سے ہمیں تو دوبارہ بھی کنفرٹ کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ اسی چیز تو ہی ہم کے ایک ہی رون ہو ایک ہی چیز ہر دفعہ دوستوں کی حالات کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے لیکن جب ہم اس کو قوانین کو ایک جب تحریری شکل میں اسی لیے کے آ رہے ہیں کہ یہ روز روز کی جانسی ہیں وہ پرابلمز جانسی ہیں وہ ایک ہی جب ہم سمت کر لیں گے اس کو تو پھر وہ ہمیں یہ پرابلمز نہیں رہیں گی ٹھیک ہے تو وہ الحمدللہ ڈی ایف اے کی دوستوں کی قابج سے دوستوں نے تجاویز دیں ہیں وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ الحمدللہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا جی افتاب صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی ڈاکٹر افتاب گوندل جلالپور جٹھا سے ان کا تعلق ہے جی جرنل سیکٹری ہیں فوٹبال کے اور میں ان کا نہایت اچھا جنل سیکٹری ہیں تو یہ چیئرمن بنے ہیں جی جی چیئرمن فوٹسال اسوسییشن میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی سر ویلکم کرتے ہیں زلہ بیرات زمین دارہ ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں جی کافی میرٹ پہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا سر کہ گجرات میں اس سے پہلے کسی میں اتنی ہمت آئی ہو کہ وہ اس طرح کے فیر اور میرٹ پہ اور اس ایونڈ کو لائیو لے کے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں آپ کو شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ ہمیں زیادہ عواج جاتے ہیں پربال کو بھی خودسال کو بھی اس سے پہلے یہ آپ نے جو بات کیا ہے اس سے پہلے اس سے پہلے واقع نہیں تھا کھیلتے ہوئے ستی سال ہوگئے ہیں چھوڑے ہوئے دس بارہ سال ہوگئے ہیں یہ جو سسٹم جو ہم نے شروع کیا ہے یہ اپنے دوستوں کی تعاون سے امران تیف ہوگئے زشان گودر ہوگئے اس سب دوست رانہ گفران ہوگئے یہ سب دوستوں کی وجہ سے یہ سسلہ چلا ہوئے اور الحمدللہ اور بہت اچھے طریقے سام جو ہے نا وہ اس سسٹم کچھ لارے ہیں اس سے پہلے یہ سسٹم نہیں تھا جو آج ٹرائل کے والے سے بات ہے یہ بھی دوستوں کا اپنا اچھا سسٹم میں اچھا طریقہ کر رہے ہیں رانہ گفران صاحب ہیں وہ انہوں نے بہت زیادہ مرد کر رہے ہیں اس کے ساتھ سیم حیدر صاحب ہیں اور صلیم صاحب ہے یہ دوست ایسے ہیں جو اپنے یعنی کو دل دل جو ہی سے یہ سارا کام کرتے ہیں اور فربار سے محبت کا سارا کام کرتے ہیں دیکھ لیں ہماری بچوں کی خاطر تاکہ یہ اپنا جانا ان کو اس سرگر میں ملتے رہے ہیں ٹرائل تو آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ اوپن ٹرائل ہو رہے ہیں اور میرے خیال میں پچھلے اگر چار پانچ چھ سال سے کیا ہے تو یہ جو ہم نے یہ ڈی ایف ہے ہماری ڈی ایف ہے جس میں امران صاحب صدر اس وقت اور اس کے اس حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں اس سے پہلے نہیں تھا دو تین چار سال سے ہم لوگ ہی اوپن ٹرائل لے رہے ہیں اور کوئی مطلعہ کہ اس طرح پہلے بلکل نہیں تھا آخر مجھے بھی کھیلتے کافی عرصہ ہو گیا تو یہ ٹرائل آئے تک میں نے نہیں دیکھے جو طریقہ کار ابھی یا اس سے دو سال پہلے یہ طریقہ کار منا ہوں سر ایک اور بھی کوئیسٹن ہے کہ جیسے ابھی ایونٹ ہوتے ہیں ہمارے ڈسٹک سے باہر ٹھیک ہے کیا کیا وہ ڈی ایف اے کی پرمیشن سے ٹیم جائے گی یا کہ ڈسٹک گجرات کی یہ جو ابھی آپ سلیکشن کر رہے ہیں وہ ٹیم جائے گی جیسے آپ کی اپنی ٹیم ہے قائد ایف سی ہے امران لطیف صاحب کی ہے یا ایسے چودری انیس صاحب کی ہے کیا پہلے یہ اپنی مرضی سے چلے جایا کرتے تھے اب کیا اس کے لیے کوئی آپ نے حل نکالا ہے کہ ڈی ایف اے گجرات کی ٹیم جائے گی یا کہ خاریاں کی سپیشل ایک ٹیم چلی جائے گی اس میں آپ کا یہ اچھا کوئیسن ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا نا جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو ڈی ایف اے کی ڈسٹک لیور پر ٹیم جاتی ہے وہ ڈی ایف اے کی مرضی سے جاتی ہے جیسے ہو گئی ہے ڈی ایف اے کی اسلام مشروع سے گئی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ گجرات سے باہر وزیرہ باد میں یا مسالوں کے جل میں کوئی ٹیم اپنے طور پر ڈسٹک چلی جاتی ہے کھیلنے میں اس میں کوئی احساس یعنی کہ جو بھی افیشل ہوں گے وہ ڈسٹک ٹیم جائے گی انشاءال اللہ جو اس طرح کرتے ہیں وہ میرے حال میں بہت کم لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں لیکن ڈی ایف اے کی پرمیشن کے علاوہ جو ہے نا وہ میں نہیں دیکھا اپنے طور پر کوئی ٹورا میٹ آ گیا وہ آپ کھیل سکتے ہیں جو افیشل لی ہے وہ آپ کی ڈی ایف اے کی ٹیم میں سب سے پہلے تو عمران لطیف صاحب کو بہت زیادہ اپریٹشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ان سے ٹرائل ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ کسی کی رانہ گفران صاحب کسی کو انٹر بھی نہیں ہونے دے رہے اپنے مرضی سے جو پلیئر ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا کھیل پیش کر رہا ہے اس کا نام وہ لکھ رہے ہیں تقریباً تیس سے چالیس پلیئر بلکہ اس سے بھی زیادہ اس وقت مجود ہیں تو ہاں جی ہنڈرڈ پلیئر تقریباً اس وقت پہ یہاں پہ مجود ہیں تو میں سب سے پہلے تو عمران لطیف صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ڈی ایف اے گجرات میں آپ لوگوں نے پلیئروں کو کٹھا کیا کٹھا کر کے آپ ان کی سیلیکشن کر رہے ہیں اور میرٹ پہ ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں میں بہت زیادہ مشکور اور دوسرا صاحب سے بڑا فیصلہ کہ لائیو آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم کوئی بھی کسی قسم کی کسی بندے کی سفارش نہیں مان رہے کہ آپ ڈاکٹر افتاب صاحب کی ٹیم سے اگر کوئی اچھا پلیئر کھیل رہا ہے وہ یہاں پہ مجود ہے ٹرائل دے گا تو جائے گا یہ بہت یہ بہت بڑا یعنی کہ کریڈٹ اور میں آپ کو چودری عمران لطیف ڈاکٹر افتاب ان کے ساتھ ہیں چودری انیس خاریاں سے اور زیشان افضل گوندل ان صاحب کو میں بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں ابھی میں لیے چلتا ہوں آپ لوگوں کو ٹرائلز کی جانب اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ رانہ گفران صاحب اور ان کی ٹیم کیسے منتکاری ہے چودری عمران لطیف صاحب اور زیشان گوندل صاحب اور افتاب صاحب کی ٹیم کتنی دوب میں کس طرح سیلیکشن کر رہے ہیں بچوں کی اور مزید آپ سے باتیں کریں گے انشاءاللہ ابھی میں آپ کو لیے چلتا ہوں ٹرائلز کی جانب اسلام علیکم